قرآن کا شانِ نزول صحابہ ہیں قرآن کا شانِ نزول صحابہ ہیں یہ صحابہ ہیں وہ لوگ جن کے معاملات میں قرآن نازل ہوتا تھا ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا یہ اللہ کے نبی سے آ کر کے سوال کرتے تھے ان کے سوالوں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا ہم ان سے بہتر قرآن کیسے سمجھ سکتے ایک نہیں کتنی آیت ہے نا کہ صحابہ نے آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کیا جواب اللہ نے آسمان سے اتارا کتنی آیتیں صحابہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ سے یہ پوچھ رہتے ہیں آپ کے صحابہ ان کو کیا خرچ کرنا ہے ان کو بتاؤ کی جزائی چیزیں وہ خرچ کرو یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں بتا دو یہ اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں اللہ آسمان سے ان کے لئے جواب نازل فرما رہے ہیں یہ اللہ کے نبی سے فتوہ پوچھنے آ رہے ہیں ان کے فتوہوں کا جواب آسمان سے نازل ہوتا تھا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں فتوہ پوچھنے کہہ دیئے اللہ تعالیٰ فتوہ دیتا ہے ہم ان کے برابر ہو سکتے ہیں ان کی دعاوں کے جواب میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا حضرت خولہ بنت سالبہ ان کے شہر نے ظہار کر لیا ایک طرح کا طلاق تھا شہر اپنی بیوی سے کہتا تھا میرے لئے میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہے عورت ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے اللہ کے نبی سے ان کے شہر نے ظہار کر لیا انہوں یہاں کے اللہ کے انگلی سے مسئلہ پوچھا کیونکہ ظہار کا کوئی بارے میں کوئی منسوق کا حکم نازل نہیں با طالق میں فرمایا کہ خولہ ظہار تو ہو گیا تو ہم اپنے عورت اپنے شہر کے لئے حرام ہیں گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ ہی اس مقام کو کون پہنچ سکتا ہے آج آپ لاکھ دعائے کر لیں آپ کی دعا کی جواب میں قرآن مجید نازل لوگ آپ لاکھ دعائے کریں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر کے میری دعا کا جواب دے آپ کی دعا کی جواب میں قرآن نازل نہیں ہو سکتا نا یہ گئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی جواب میں قرآن مجید نازل کیا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهُ اللہ نے سن لیا اس عورت کی آواز کو واللہ ہی کیا مقام ہے یہ دعا کر رہے ہیں ان کی دعاوں کی جواب میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَعَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا اللہ نے سن لیا اس عورت کی آواز کو جو اپنے شوہر سے آ کر کیا آپ سے جھگڑا کر رہی تھی شوہر کے بارے میں وَتَشْتَقِي إِلَى اللَّهُ اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی ان کی رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہوتا تھا یہ مشورہ دیتے تھے اللہ اسوان سے ان کی مشورے کی تائید کرتا تھا حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے نا وَافَقْتُ عَرْبِ فِي صَلَاتِ فرماتے ہیں تین چیزوں میں میں اپنے رب کے موافق ہو گیا میں نے کہا کیا ہوا تھا انہوں نے کوئی رائے دی ان کی رائے کی جواب میں قرآن مجید نازل ہو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو مسلح بنانا چاہیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمائی انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے اللہ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی کتنے سے مقامات ہیں ان کی تعریف میں قرآن مجید نازل ہو رہا ہے ان میں قرآن کی آیتیں دھیر ہیں اپنی ساری صحابہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے ان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے قرآن نہیں قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں میں ان کے تذکرے ہو رہے ہیں اللہ اپنی رضا کی سند ان کو دے رہا ہے رضی اللہ عنہ و رضوعن ان کی قربانیوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے ان کو برا بلنے والے کو اللہ برا کہہ رہا ہے منافقین سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائیں ان کی ایمان کو سٹینڈرڈ میار بنا دیا اللہ نے میزان بنا دیا ترازو بنا دیا ایمان وہ قابل قبول ہے جو صحابہ کے جیسا ہو یہ اگر ویسا ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائیں تو یہ ہدایت پر ہے منافقین سے کہا جا رہا ہے وہ ایسا ایمان لاؤ جیسا یہ صحابہ ایمان لے کر کیا ہیں منافقین کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں اللہ صحابہ کی طرح سے منافقین کو بے وقوف کہہ رہا ہے صرف ظاہر کے بارے میں حکم نہیں لگایا اللہ نے ان کے باطن ان کی اخلاص ان کی نیت ان کے دل کے ارادوں پر اللہ رب العالمین نے پاکستگی کا حکم لگایا ہے یہ رکو سجدہ کرتے ہیں ان کے چہروں پر سجدے کی نشان ان کی علامتیں ہیں اور یہ رکو سجدہ کیوں کرتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ کسرت سے رکو سجدہ کرتے ہیں بات ہی نہیں ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی طلب ہے کہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں یہ شمعان قرآن کی آیتیں ہیں کتنی آیتیں ہیں اللہ کے نبی کتنی حدیث ہیں اس لئے ہم ان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے ہیں